السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورس تو کیسے ہیں آپ سب تو امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اور سب کو ہمیشہ اپنے زیمان میں رکھیں آمین سمب آمین تو آج میں آپ سب کو بنانا سکھاؤں گے بہت ہی مزے کی آلو اور گوبی کی سبزی اور ساتھ ہم اس کے اندر مٹر بھی ڈالیں گے اور یہ ریسپی بہت زیادہ یمی بنتی ہے تو پلیز آپ یہ ریسپی پوری دیکھئے گا تو چینل پھر اس سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ مزہدار سی سبزی کیسے بنیں سسکرائب کریں میری چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس سے پریس کرنا بالکل مت بھولی گا اس سے آنے والی میری ہر نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی تو یہ سبزی ہم بنائیں گے نئے طریقے سے تو ابھی ہم نے یہاں پر پانی لے لیا ہے جو کہ گرم ہو رہا ہے اس کے اندر آپ نے ڈال دینے ہیں آلو اور ہم ڈال دیں گے اس کے اندر گو بی اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے مطر اور ساتھ ہم نے ڈال دینے ہیں پیاز ڈال دیں گے ٹماٹر اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ہمیں ادرک لیسن کا پیس بھی چاہیے جو کہ مجھے آپ کو بتانا بھول گیا تھا تو یہ ہمیں ون ٹیبسپون چاہیے اور اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے دو منٹ ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھا سا بائل آ گیا ہے تو ابھی میں اس کے اندر سے ویجیٹیبل کو نکال لوں گی تو میں نے دونوں ویجیٹیبل کو نکال لیا اور اس کو آپ نے الگ سے رکھنا ہے اور ٹماٹر کی چھلکیں اتار کے پہلے ہم اس کو اچھے سے تھنڈا کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے تو ابھی ہم نے کرنا ہے ویجیٹیبل کو فرائے اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے کھوکنگ آئل اور ویجیٹیبل ڈال دیں گے تو ویجیٹیبل کو لائٹ سا کلر آ گیا ہے تو ابھی میں ان کو نکال لوں گی یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل آٹ ڈال دیا اور یہاں پہ میں نے پیاز اور ٹماٹر کا پیسٹ بنا لیا تھا تو ابھی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ کھڑے مسائلے کہ اس کا اچھا سا پیسٹ آجائے اور اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے لیسن اور ادرک کا پیسٹ اور اب میں ڈال دوں گی یہ پیسٹ تو ابھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دھنیا پاوڈر اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے نمک اور لاز میرچ کا پاوڈر کہ یہ سارے مسائلے اسی کے ساتھ ہی پک جائیں اب ہم نے اس کو اچھے سے پکانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ ہمارا اچھے سے پک چک ہے اس کے اوپر آگئے یہ دیکھیں تو ابھی ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے ملائی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ بہت زیادہ مزے کی ریسپی بنتی ہے ویسے تو آپ نے آلو گو بھی بہت سے طریقوں کی کھائی ہوگی پر آپ نے یہ بھی ٹرائی کرنی ہے یہ بہت یمی بنتی ہے یہ دیکھیں اس کا مسالہ کتنا کریمی لگ رہے اس کو ہم نے ایک منٹ کے لیے پکانا ہے آپ کو پتہ میں آپ سے بہت سی باتیں کر لی تھی یہاں تک کہ میں نے سبزی بیس کے اندر ڈال دی ہے اور بہت سی باتیں کی پر کیا ہوا کہ میں نے ویڈیو نہیں تھی آن کی تو چاہو خیر ہے جو باتیں ہم نے کر لی وہ پھر دوبارہ کر لیتے ہیں اور گریوی پگوی کی ایک منٹ ہو چکا تھا اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے گو بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ کریمی اور کتنی یمی لگ رہی ہے ایک منٹ زوم آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ سچ میں بہت زیادہ یمی ہے تو آپ نے اب ضرور اسے ٹرائے کرنا ہے اور جن کو گو بہت زیادہ پسند ہے ان کے ساتھ تو آپ نے یہ ریسپی ضرور شیئر کر دی ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بھی بتانے ہیں کہ آپ کو یہ میری آج کی ریسپی کیسی لگی یہ دیکھیں کتنی کریمی اور کتنی یمی لگ رہی ہے تو ابھی ہم نے صرف اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکانا ہے گوبی اور آلو کے اندر یہ سارے فلیور چلیں جے ہیں جو کہ اس گریوی کے اندر تھے اور یہ گریوی بہت زیادہ یمی تھی تو چلیں پھر ہم نے انتظار کرتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری مزیدار سی ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی دھنیا چلیں میں اسے جلدی سے ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں تو دیکھیں میرے پیارے پیارے ویوورز ہماری آج کی ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ مہشارے سے بہت زیادہ یمی بنی ہے اگر آپ کو یہ مزیدار سی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مد بھولے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کی بغیر بلکل مد جائیے گا اگر آپ یہ ریسپی بنا کے اس کی پچر میں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرا انسٹاگرام میرا فیس بک پیچ دونوں کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے آپ ان دونوں جگہ پر جانا اور مجھے فالو کرنا اور آپ نے اپنا بہت سارا خیر رکھنے مجھے دعا میں یاد رکھنے اللہ حافظ بائی بائی اللہ حافظ